السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو کیا آپ کو بھی خواب میں اپنا کوئی مرہوم فوت شدہ ہی نظر آتا ہے آپ نے کبھی کسی اپنے مرہوم اور انتقال کیے ہوئے رشتدار عیزہ و قارب کو خواب میں دیکھا ہے اگر دیکھا ہے تو پھر کس حال میں دیکھا ہے کیا ان کو آپ نے اچھی حالت میں خوشی کے حال میں دیکھا ہے یا پریشانی کے عالم میں اور ٹینشن میں دیکھا ہے آئیے میں آج آپ کی خدمت میں دونوں خوابوں کی تعبیر پیش کرتا ہوں اگر آپ نے اپنے کسی مرہوم کو فوت شدہ کو اچھی حالت میں دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہے اور اگر آپ نے اپنے کسی مرہوم انتقال کی ہوئے عیزہ و قارب رشتدار میں سے کسی کو بھی پریشانی کے عالم میں دیکھا تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے کسی عزیز و قارب رشتدار کو خواب میں مرہوم کو خواب میں آپ اچھی حالت میں دیکھیں تو یہ بہت اچھا خواب ہوتا ہے اس مرہوم کے حق میں اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مرہوم کا جس کو آپ نے خواب میں اچھی حالت میں خوش ہوتے ہوئے خوشی کے عالم میں دیکھا ہے اس مرہوم کا انجام بہت اچھا ہوا ہے یعنی وہ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا ہے اس دنیا سے ایمان اور یقین کے دولت کو بچا کر کے لے گیا ہے اور اسی ایمان کے ساتھ جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کا اعزاز اور اکرام کیا ہے عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو وہاں اس کو مقدر فرمایا ہے جنت کی نعمتوں سے اور وہاں کی خوشیوں سے اس کو نواز دیا ہے اس لئے وہ اچھی حالت میں ہے اور وہاں خوش نظر آ رہا ہے اگر اس کا انجام اچھا نہ ہوتا وہ اس دنیا سے ایمان اور یقین کی دولت کو بچا کر نہ لے جاتا تو پھر یہ عالم نہ ہوتا تو یہ تو تعبیر ہوئی کہ آپ نے اپنے مرہوم کو اچھی حالت میں دیکھا ہے خوشحال دیکھا ہے اور اگر اس کے ورخلاف آپ نے اپنے کسی مرہوم عزیز و قارب رشتدار کو اچھی حالت میں نہیں پریشانی کہ عالم میں روتے ہوئے غمگین بدحال دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس مرہوم کا خاتمہ اور انجام اچھا نہیں ہوا ہے یعنی وہ اس دنیا سے ایمان اور یقین کی دولت کے ساتھ شاید نہیں گیا یقینی تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں وہ اللہ جاننے والا ہے لیکن یہ ایک اندازے کے مطابق تعبیر بتاریم کہ شاید وہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوا ہے اور انجام ناچھا ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ وہاں سلوک بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے اور وہ اس لیے پریشانی غم ٹینشن رونے کی حالت میں نظر آ رہا ہے اب ایسے مرہوم کے لیے جو وہاں ہمیں پریشان نظر آ رہا ہے انتقال کے بعد غمگین ہے رو رہا ہے دکھی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اس کو اس غم اور اس پریشانی سے نجات بلانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کے لیے ہم اصال سباب کریں ہم اس کے لیے اللہ سے آفیت کی دعا کریں صدقات کر کے سباب پہنچائیں قرآن کریم کی تلاوت کر کے اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا کریں اور اس کے لیے جو بھی ہم نیکیاں کر سکتے تھے کر سکتے ہیں کریں اگر ہم زندہ رہتے ہوئے کسی مرہوم کے لیے اصال سباب کریں گے تو اس کا ہمیں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے پیچھے رہ جانے والے ہمارے لیے اصال سباب کریں گے تو اپنے مرہوم کے لیے اور خصوصا اور مرہوم کے لیے عموماً تو سب کے لیے کرنا چاہیے اور خاص طور پر ان لوگوں اور ان فوت شدہ اور مرہومین کے لیے اصال سباب کا احتمام ضرور کرنا چاہیے جن کو آپ خواب میں پریشانی کے عالم میں دکھی اور روتے ہوئے اور بدحال دیکھ رہے ہیں وہ آپ سے امید لگائے ہوئے ہیں اس لئے آپ کے خواب میں اللہ نے ان کو دکھایا ہے آپ ان کے لیے اصال سباب کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یہ خواب میں مرہوم کو بری حالت میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھیں پرا فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ